اسلام علیکم اب دوستوں سارج ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بکری میں تقریباً ہر بکری میں خوبی بولیں یا خامی بولیں یہ ہوتی ہیں یہ میرے پاس بکری ہے کچھ دن پہلے اس نے بچے دیئے ہیں تو ابھی اس کے دو بچے ہیں شروع شروع میں تھوڑا دودھ سے کام تھا تو ہم نے ایک بچے کو فیڈر سے دودھ پلایا جو میل ہے اور جو فی میل ہے وہ اب اپنا ماں کا پیتی رہی ہے ابھی جو ہے نا وہ فی میل کو پینے دیتی ہے اور جو میل ہے نا اسے نہیں پینے دیتی ہے یہ کیا ہے ہم نے تقریباً دو سے تین دن سے اسے الگ رکھا جس کی وجہ سے ابھی وہ اسے دودھ نہیں پینے دیتی اگر فیل فر ہم اسے زبردستی دودھ پلائیں گے تو وہ بکری کیا کرے گی وہ جی سائٹ پہ یہ دودھ جی سائٹ پہ یہ میل دودھ پیے گا یہ جو میل بچہ ہے تو وہ اس سائٹ کا جو تھانن ہے نا اس سے وہ دودھ کم کر جائے گی اور جو ہے نا نہیں کوئی نہ کوئی اس کے حوانے میں مسئلہ ہو جائے گا یہ بکروں کی نفسیات ہے یہ بھی مجھے یہ جو تجربہ کار پرانے لوگ ہیں انہی نے بتایا اور ابھی میں نے وہ چیک کر کے دیکھا یہ آپ کے سامنے وہ فیمل دودھ پی رہی تھی ابھی میں میل کو ادھر چھوڑتا تو دیکھنا آپ نے یہ کیا کرتی ہے یہ دیکھیں یہ میں میل کو چھوڑ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پی رہی ہے یہ دودھ پی رہی ہے اسے کچھ نہیں کہتی یہ آرام سے دودھ پی رہی ہے ابھی جب وہ آئے گا تو آپ دیکھنا یہ فورا نہیں جو ہے نا اسے وہ سائٹ پہ کر دے گی اب یہ ہٹ جائے گی ہے اسے دودھ نہیں پینے دے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فورا نہیں کبھی کبھار ہم اسے پیلاتو دیتے ہیں جب یہ جو فیمل دودھ پی رہی ہو تو زیادہ دار اسے فیڈر سے پیلاتے ہیں تو یہ ایسا بھی ہے ہم نے یہ غلطی کی ہم نے شروع میں جتنا ہلکا تھوڑا زیادہ جتنا بھی دودھ تھا دونوں کو پیلانا تھا جس سے جو نا ابھی ہمارے پاس تو الحمدللہ دودھ ہے پڑا ہم گئے کا یا بکری کا کسی اور سی دودھ بھی لاتے تھے اگر جن کے پاس نہ ہوں ان کے لئے تو مسئلہ ہے پھر تو ان کو دودھ جو نا خریدنا پڑے گا اس لئے بہتر ہے کہ بکری کے پاس جتنا کام زیادہ جتنا بھی دودھ ہو آپ دونوں کو ہلکہ ہلکہ پیلے ہیں مسئلہ مارسد یہ تھا کہ جو فیمل پارٹھ ہے وہ فیڈر میں نہیں پیتی تھی تو اسی وجہ سے ہم نے کہا چلو وہ وہاں سے پی لے گئے یہاں سے مگر یہ مسئلہ یہ ہو ابھی اس کو نہیں پینے دیتی تو بکریوں میں یہ بھی ایک جو تجرب ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسلام علیکم